السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ضمیر سمجھانے کی کوسس کروں گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد ضمیر کے مطالق جو بھی آپ کے اشکال ہوں گے جو ڈاؤٹس ہوں گے جو پریشانی اس کو سمجھنے میں ہو رہی ہوں گی وہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو جائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو بہت گوھر سے دیکھئے اور سمجھئے کہ ضمیر کیا ہے اس کا استعمال عربی میں کیوں ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ضمیر ہوتا کیا ہے تو ضمیر جو ہے ایک تو یہ مبنی کی قسم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ معارفہ کی بھی قسم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اب سمجھتے ہیں کہ ضمیر کا استعمال عربی میں کیوں ہوتا ہے چلی فرض کریے میں یہاں پر ایک جملہ لکھتا ہوں نصارا زیدن امرن پھر ایک دوسرا جملہ لکھتا ہوں زربا زیدن امرن پھر ایک تیسرا جملہ لکھتا ہوں اطام زیدن امرن ان تینوں جملوں میں آپ یہ مان کے چلیئے کہ جو زید اور امر ہے وہ ایک ہی ہے اب اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے زید نے امر کی مدد کی زید نے امر کو مارا زید نے امر کو کھانا کھلایا ان تینوں جملوں میں زید فائل ہے اور امر مفہول ہے ایک کام کرنے والا ہے اور ایک پر کام ہو رہا ہے اب میں اس کے نیچے ایک جملہ لکھتا ہوں نصرہ زیدن امرن نصرہو زرابہو اچھا یہ نصرہو تو لکھنے ذاتھ نہیں پیچھے آگیا زرابہو اطامہو اوپر والے جملے اور نیچے والے جملے دونوں کو اگر آپ چیک کریں گے ان دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے یہاں بھی زید فائل ہے اور امر مفہول ہے یہاں بھی ترجمہ یہی ہے کہ زید نے امر کی مدد کی زید نے امر کو مارا زید نے امر کو کھانا کھلایا لیکن ان دونوں جملے کے اندر اگر آپ فرق کو دیکھئے گا تو فرق آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اوپر والے جملے میں زید کو ایک دفعہ لکھا گیا پھر دوسری دفعہ لکھا گیا پھر تیسری دفعہ لکھا گیا یہی معاملہ امر کے ساتھ بھی وہ امر کو ایک دفعہ لکھا گیا پھر دو دفعہ لکھا گیا پھر تین مرتبہ لکھا گیا لیکن وہی اگر آپ نیچے والے جملے دیکھیں گے تو وہاں امر کو صرف ایک دفعہ لکھا گیا اور زید کو بھی صرف ایک دفعہ لکھا گیا اس کے بعد باقی کے جملے میں عمر اور زید کا کہیں پر کوئی نشان نہیں ہے حالانکہ ترجمہ دونوں سیم دے رہا ہے تو ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے ان دونوں جملے میں فرق ہے کہ ایک جگہ میں نے پہلے والے جملے میں ضمیر کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اس کی جگہ نام کا استعمال کیا ہے اور دوسرے جملے میں میں نے ضمیر کا استعمال کیا ہے اسی وجہ سے دوسرا جملہ پہلے کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہے اور عربی گرامر کے مطابق بلاغت کے مطابق یہ جملہ جو دوسرے نمبر پہ ہے جس میں ضمیر کا میں نے استعمال کی ہے یہ صحیح ہے اور اوپر والا جملہ جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ ایک ہی لفظ یہاں بار بار ریپیٹ ہو کر کے آ رہا ہے تو ضمیر کا آپ کو استعمال جو ضمیر کا جو استعمال ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہو ضمیر کیا ہے یہ آپ کو آپ سمجھ میں آگیا ہوگا اب چلیئے اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ عربی میں ضمیر کتنے طرح کی ہوتے ہیں تو دیکھیں عربی میں ضمیر کتنے طرح کی ہیں یہ سمجھنے سے پہلے آپ دو تین باتیں سمجھیں ایک ہوتا ہے مرفو ایک ہوتا ہے منصوب اور ایک ہوتا ہے مجرور مرفو کے معنی ہوتا ہے جب پیش آنے والا ہو منصوب کا مطلب ہوتا ہے جب زبر آنے والا ہو اور مجرور کا مطلب ہوتا ہے جب زیر آنے والا ہو مطلب اگر کسی لفظ پر پیش آنے والا ہوگا تو ہم کہیں گے وہ مرفو حالت میں ہے یعنی اس پر پیش آنے والا ہو جب کسی لفظ پر زبر آنے والی حالت میں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے اور جب کوئی لفظ زیر والی حالت میں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے مثال کے طور پہ یہ میں نے لکھا اللہ حرف جر اور اس کے بعد میں نے رجلن لکھا تو اللہ حرف جر کیا کرتا ہے رجلن کو زیر دیتا ہے تو ہم کہا سکتے ہیں کہ رجلن جو لفظ ہے یہ مجرور ہے مجرور کیوں ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو زیر آنا چاہیے اور زیر دینے والا کون ہے اللہ حرف جر تو ضمیر جو ہوتا ہے وہ بھی اسی تین اسٹیٹ کے نام سے ہوتا ہے اسی تین طریقے سے اگر ضمیر ایسی جگہ آ گیا جہاں پر اس پر پیش آنا چاہیے تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرفو ضمیر ہے ضمیر اگر ایسی جگہ آ گیا جہاں اس پر زبر آنا چاہیے تھا تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر منصوب ہے اور ضمیر ایسی جگہ آ جائے جہاں اس کو زیر آنا چاہیے تھا تو ہم کہتے ہیں مجرور ہے یہ الگ بات ہے کہ ضمیر پر نہ تو زبر لگا سکتے نہ زیر لگا سکتے نہ پیش لگا سکتے اس لئے کہ وہ مبنی ہوتا ہے لیکن مرفوع منصوب اور مجرور سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ کہ جب ضمیر پر پیش آنے والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر مرفوع ہے جب ضمیر پر زبر آنے والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر منصوب ہے اور جب ضمیر پر زیر آنے والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر مجرور ہے اب یہاں سے بات سمجھئے دو لفظ ضمیر کے متعلق استعمال ہوتے ہیں ان دونوں کو سمجھ لیجیے ایک ہوتا ہے متصل اور ایک ہوتا ہے منفصل متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے ناملا ہوا یعنی الگ اب ضمیر کی الگ الگ قسمیں بنتی ہیں ان تمام قسموں کو ایک ایک کر کے سمجھئے اور بڑی آسانی سے آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیں گے دیکھیں پہلی قسم ہے مرفو متصل دوسری قسم ہے منصوب متصل اور تیسری قسم ہوتی ہے مجرور متصل یا میں اس کو دوسرے انداز میں سمجھا دیتا ہوں تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے یہ ماننے کے چلیے کبھی کبھی زمیر کیا ہوتا ہے فائل کی جگہ پر آتا ہے کبھی زمیر مفعول کی جگہ پر آتا ہے کبھی زمیر مبتدہ کی جگہ پر آتا ہے کبھی زمیر مضاف علی کی جگہ پر آتا ہے اور کبھی ضمیر حرف جر کے بعد آتا ہے اور کبھی ضمیر جو ہوتا ہے وہ افعال ناقصہ یا حروف مشباب الفیل کے بعد آتا ہے اب افعال ناقصہ حروف مشباب الفیل مبتدہ خبر مزا مزا فیل یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سمجھے ہوئے ہیں اس لئے آپ ضمیر کا باپ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں سمجھے ہوئے ہیں تو فائدہ ہی نہیں آپ کو ضمیر دیکھنے کا بھی اب سمجھے فائل کس کو کہتے ہیں فائل کام کرنے والا ہے تو کبھی کبھی ضمیر کیا ہوتا ہے فائل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو فائل کی جگہ پر ضمیر کے استعمال ہونے کی دو صورت ہے ایک تو یہ کہ یا تو وہ متصل ہو کر کے استعمال ہو رہا ہوگا یعنی فیل کے ساتھ مل کر کے دوسرا یا تو وہ ضمیر منفصل استعمال ہو رہا ہوگا فیل سے الگ ہو کر کے مطلب کیا اس کو سمجھے فائل کی ضمیر اگر متصل ہے تو اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں مرفو متصل مرفو اس لئے کہتے ہیں کہ فائل کہرہ پیش ہوتا ہے اور فائل کی جگہ ہم نے ضمیر کو لکھ دیا تو ضمیر پر بھی پیش آ گیا تو وہ ہو گیا مرفو حالت رفی میں اور متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فیل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا نصارہ تو نصارہ کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو یہ جو ہوا ضمیر ہے اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں مرفو متصل مرفو کیوں اس لئے کہ یہ فائل کی جگہ پر ہے فائل بن رہا ہے یہ پیش آنے والا تھا اس پر اور متصل کیوں کیونکہ یہ فیل کے اندر چھپا ہوا ہے اسی طریقے سے ایک دوسرا آتا ہے مرفو منفصل مرفو منفصل یہ فائل کی ہی ضمیر ہوتی ہے لیکن فیل سے الگ ہوتی ہے جیسے نصرتو انا تو یہ جو انا ضمیر ہے یہ مرفو منفصل ہے یہ ضمیر لفظوں میں لکھا ہوا ہے چھپا ہوا نہیں ہے اور یہ فیل سے الگ ہے تو یہ دونوں ضمیر کیا ہے مرفو ہے اوپر والا متصل ہے نیچے والا منفصل ہے اور یہ دونوں مرفو اس لئے کہ یہ فائل کی ہے اب ضمیر کبھی کبھی مفول کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو ضمیر جب مفول کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک کہلاتا ہے متصل اور ایک کہلاتا ہے منفصل متصل وہ ضمیر ہوگا جو فیل کے ساتھ جرا ہوا ہو جیسے میں کہتا ہوں ناصارہو تو ناصارہو میں جو یہ ہو ضمیر ہے یہ مفول کی ضمیر ہے اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں منصوب کیونکہ مفول پر ہمیں ایسا زور ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے اور متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیل سے جرا ہوا ہوتا ہے اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے ایسی ضمیر جو فیل سے الگ ہو جیسے ایاکہ نعبدو یہاں ایاکہ جو فیل ہے یہ مفول کی ضمیر ہے منصوب والی اور ایاکہ یہاں پر منصوب منفصل ہے کیونکہ یہ فیل سے الگ ہو کر کے آئی ہے اسی طریقے سے زمیر کبھی کبھی مبتدہ بنتا ہے جیسے ہوا عالم یہاں ہوا زمیر مبتدہ بنا ہے تو مبتدہ پر کیا ہوتا ہے ہمیشہ پیش ہوتا ہے تو اس زمیر کو بھی ہم کہتے ہیں مرفو اور یہ متصل ہوگا یا منفصل ہوگا تو متصل تو فیل کے اندر ہوتا ہے تو منفصل ہی ہوگا کیونکہ یہ الگ ہے تو یہ ہو گیا مرفو منفصل کبھی کبھی زمیر مضاف علی بنتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا قلمو زیدن زید کی کلم اب آپ زید کی جگہ ہو لگا دیجئے قلمو ہو اس کی کلم تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ مضاف علیہ کی زگہ پر آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور متصل مجرور متصل کیوں کہتے ہیں مجرور متصل اس لئے کہتے ہیں کہ مضاف علیہ کا عراب ہمیشہ زیر ہوتا ہے تو یہ حالت جرری میں اس لئے یہ مجرور ہے اور متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مضاف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے الگ نہیں لکھتے ہیں پھر حرف جر کے بعد آتا ہے جیسے مل یہ با حرف جر ہے تو بی کلمین اگر آپ لکھتے ہیں تو کلم سے ہوتا ہے اگر میں وہی بی ہی لکھ دوں اس سے تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اصل میں ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ مجرور کیوں ہیں حرف جر کی وجہ سے حالت جرری میں ہونے کی وجہ سے اور متصل کیوں ہیں حرف جر کے ساتھ جر کرانے کی وجہ سے اس کے بعد کبھی کبھی حرف مشبہ بل فیل کے ساتھ آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اِنَّا زَيْدًا قَائِمٌ بے شک زیاد خلا ہے اگر میں اس زیاد کی جگہ زمیر استعمال کروں تو ہو جائے گا اِنَّا هُو اِنَّا هُو قَائِمٌ تو یہ ہُو زمیر جو ہے یہ زمیر کیا کہلائے گا منصوب متصل کیوں منصوب متصل کہلائے گا اس لئے کہ اِنَّا کا اسم پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے تو اس پر زبر کی جگہ پر ہے وہ الگ بات ہے کہ پیش اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہ مبنی ہوتا اس کا عراب بدلتا نہیں ہے تو جو زیراب جیسا ہے ویسا ہی رہ جائے گا تو ہو زمیر منصوب ہے کیوں کیونکہ حالت نصبی میں آیا ہے اِنَّا کی اسم کی وجہ سے اور متصل کیوں ہیں اس لئے کہ یہ اِنَّا کے ساتھ جرا ہوا ہے اسی طریقے سے کانا کی بھی کھاور آتی ہے جیسے کانا تو اس کے اندر ہوا زمیر ہم آلیڈی مانتے ہیں یہ کہلاتا ہے مرفو متصل مرفو کیونکہ کانا کا اسم پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے اور متصل اس لئے کہ وہ کانا کے اندر ہوتا ہے یہ ساری تھی زمیر کی باتیں اس میں ایک چیز آپ کو سمجھ لینا ہے مان لیا جائے کہ میں زید کی جگہ پر زمیر کا استعمال کر رہا ہوں مثال کا طور پر یہاں لکھا ہوا ہے نَسَارَ زَيْدُن اور آگے میں لکھتا ہوں زَرَبَ زید نے مدد کی اور اس نے مارا تو زَرَبَ کے اندر زید میں نے نہیں لکھا لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ زَرَبَ کے اندر ہوا ایک ضمیر ہے اس لئے ترجمہ کرتے ہیں اسے ایک آدمی نے مارا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ضمیر جو ہے وہ زید کی ہے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہوا کی جگہ اصل میں زید ہی ہے تو نَسَارَ زَيْدُن کے مانے جیسے ہوا زید نے مدد کی ویسے ہی زَرَبَ زَيْدُن کے مانے ہو جائے گا زید نے مارا تو جس کے لیے زمیر کو ہم لوٹاتے ہیں جس کی جگہ پر ہم زمیر کا استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مرج اس کو کیا کہا جاتا ہے مرج 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 مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ مرج چلیے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک یہ ساری باتیں زمین کے مطالق سمجھ میں آگئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم